جب کوئی مہیلہ ایک لمبے سمیں تک شادی کے بعد کنسیب نہیں کر پاتی ہے تو وہ ایک چھوٹی چھوٹی چیز کو بھی بہت زیادہ سوچتی ہے اور ترہ ترہ کے لوگ اس کو ایڈوائز دینا شروع کر دیتے ہیں جتنے لوگ اتنی باتیں اب بہت ساری مہیلہوں کے من میں ایک چیز یہ رہتی ہے کہ سمبند بنانے کے بعد کتنے دیر تک لیٹے رہنا چاہیے کیا ہم زیادہ دیر تک لیٹیں گے تو جلدی کنسیب ہو جائے گا اور اگر جلدی اٹھ گئے تو کنسیب نہیں ہوگا اور سب کچھ باہر آ جاتا ہے اس کو کیسے روکیں اس کے علاوہ اور بھی من میں ترہ ترہ کے سوال چلتے ہیں کیونکہ کچھ لوگ ان کو بیوکوب بناتے ہیں اُلٹی سی دی باتیں سکھاتے رہتے ہیں جس کارن سے سب کچھ صحیح ہوتے وہ بھی ان کو کنسیب نہیں ہوتا کیونکہ ان کا جو سارا دھیان ہے وہ انہی سب باتوں میں لگا رہتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی مین چیز پر کنسنٹریٹ نہیں کر پاتے ہیں اپنے ریلیشن پر کنسنٹریٹ نہیں کر پاتے ہیں اور اس کارن سے ان کو کنسیب نہیں ہو پاتا ہے نمشکار دوستو سواغت ہے آپ سبھی کا اماری یوٹیوب چینل تنوی ڈاٹ کوم میں دوستو آج کے ویڈیو میں آپ لوگوں کے ان سبھی سوالوں کے جواب دینے والا ہوں جن کو لے کے آپ ادھر ادھر پریشان ہوتے رہتے ہیں لیکن آپ کو ابھی تک کوئی صحیح جواب نہیں دے پایا ہے تو اس ویڈیو کو پورا انتظرک دیکھ لیجیے آپ کے سارے ڈاؤٹس کلیر ہو جائیں گے اور پھر اس کے بعد آپ کو کنسیب کرنے سے کوئی بھی نہیں روک پائے گا تو چلی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اکثر مہلائیں یا پوروش بھی اس بات کو پوچھتے ہیں کہ کون سا ٹائم بیشٹ ہوتا ہے ریلیشنشپ کے لیے مطلب وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایسا کون سا سمیں ہے جس سمیں ہم ریلیشن بنائیں اور جلدی سے کنسیب ہو جائے تو یہاں پہ اس کا جو جواب ہے وہ ہر کسی کے لیے الگ الگ ہو سکتا ہے لیکن میں ایک ہی رائن میں آپ لوگوں کو جواب دینا چاہوں گا مطلب یہ ہے کہ دیکھئے جب بھی آپ mentally اور physically free ہوں دونوں لوگ husband اور wife mentally اور physically جب پوری طریقے سے آپ free ہوں کسی بھی طرح کا کوئی stress نہیں ہے کوئی tension نہیں ہے کسی کام کی کوئی جلدبازی نہیں ہے آپ پوری طریقے سے free ہیں تو تب ہی آپ کو ریلیشنشپ میں رہنا چاہیے اس سے کیا ہوگا کہ male کے جو sperm ہے وہ کافی active رہتے ہیں اور اچھے سے آگے بڑھتے ہیں انڈے تک پہنچ پاتے ہیں انڈے کو fertilize کر پاتے ہیں ان کی quality اچھی ہوتی ہے وہیں female کا جو egg ہوتا ہے اس کی quality اچھی رہتی ہے اور ایسے بھی جب آپ relation بناتے ہیں تو conceive کرنے کے chances بھی زیادہ رہتے ہیں اور جب conceive ہو جاتا ہے تو ہونے والا جو بچہ ہے وہ بھی healthy رہتا ہے اتنا ہی نہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو early pregnancy ہے مطلب کیا ہوتا ہے کہ شروعاتی pregnancy کے جو دن ہوتے ہیں اس میں کوئی زیادہ تر chances رہتے ہیں miscarriage ہونے کے تو اگر آپ free mind ہو کے relationship میں رہیں گے تو miscarriage کے chances بھی بہت کم رہیں گے نہ کہ برابر رہیں گے نمبر دو بہت سی مہیلاؤں کا یہ question رہتا ہے کیا relation کے بعد leg up the wall کرنے سے ہمیں conceive ہو جائے گا تو یہاں پہ اس چیز کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس screen پہ دیکھنا ہوگا یہاں پہ ایک picture نظر آ رہی ہے آپ کو اور اس میں آپ دیکھیں جو مہیلہ ہے اس سمیں leg up the wall position میں ہے اور اس کی جو leg ہے اوپر کی طرف ہے اور جو پیٹ کا نچلا حصہ ہے یعنی کی جو pelvis area ہے یہ پورا flat ہے یہ اوپر کی طرف نہیں اٹھا ہے تو دماغ میں آپ لوگوں کی یہ رہتا ہے کہ leg up the wall کرنے سے بچے دانی کا موہ اوپر کی طرف اٹھ جائے گا اور اندر جو بھی sperm گئے ہیں وہ باہر نہیں آئیں گے جبکہ اس picture میں آپ clear دیکھ پا رہے ہیں کہ جب بچے دانی normal position میں وہ اوپر اٹھی نہیں ہے تو leg up the wall کرنے کا کیا benefit ہے دوسری چیز کیا ہوتی ہے کہ دیکھئے relation کے بعد پندرہ بیس منٹ تک آدھے آدھے گھنٹے تک مہیل آئیں اسی position میں پڑی رہتی ہیں اب اس میں کیا ہے کہ ان کے ٹانگوں میں درد رہتا ہے اور جب آپ کی کسی body part میں درد ہوگا پریشانی ہوگی تو آپ اسٹریس میں آئیں گے اور جب آپ اسٹریس میں آئیں گے تو آپ کا cortisol ہائی ہو جائے گا جو کہ سیدھا سیدھا آپ کو pregnant نہیں ہونے دے گا تو کور ملا کے یہ جو position ہے یہ کوئی benefit آپ کو نہیں دینے والی ہے تو leg up the wall آپ کو کرنے کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے relation کے بعد آپ جس position میں comfortable رہتے ہیں آپ اسی position میں رہیں بس یہ ہے کہ آپ 10 سے 15 منٹ normally rest کریں اتنا ہی آپ کے لئے کافی ہوگا نمبر 3 relation کے بعد کتنی دیر تک ہمیں لیٹے رہنا چاہیے تو یہاں پہ ایک چیز آپ لوگوں کو میں سمجھا دیتا ہوں جو scientific ہے وہ جب آپ سمجھ جائیں گے تو اس کا جواب آپ کو خود با خود مل جائے گا دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ relation میں رہتے ہیں تو جب male کا discharge ہوتا ہے semen جب discharge ہو جاتا ہے تو semen کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو sperm ہوتے ہیں وہ sperm motile ہوتے ہیں تو وہ آگے کی طرف move کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ ماننے کے چلیں کہ 10 سے 15 منٹ کے اندر اندر وہ بچے دانی کی area میں پہنچ جاتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ کچھ بھی کام کرے چاہے آپ walk کرے چاہے آپ بیٹھ جائیں چاہے آپ کھڑے ہو جائیں وہ sperm باہر کی طرف نہیں آنے والے ہیں کیونکہ وہ آگے کی طرف move کرتے ہیں اور 10 سے 15 منٹ وہ بچے دانیوں پہنچ جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ وہیں سے آگے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں tube کی طرف کیونکہ اس دوران tube میں ہی انڈا ہوتا ہے انڈے کو fertilize کرنے کے لئے tube میں جانا ہوتا ہے تو relation کے بعد آپ کو 10 سے 15 منٹ تک ہی لیٹنا چاہیے اس کے بعد چاہیں تو آپ زیادہ دیر بھی لیٹ سکتے ہیں لیکن 10 سے 15 منٹ بہت ہے نمبر چار بہت ساری محلاؤں کی یہ شکایت رہتی کہ relation کے ترنت بعد سب کچھ باہر آ جاتا ہے تو جب سب کچھ باہر آ جائے گا تو انڈے تک کیا پہنچے گا انڈا کیسے fertilize ہوگا اور ہمیں conceive کیسے ہوگا تو اس کا جواب بھی آپ کو میں scientific طریقے سے دیتا ہوں دیکھیں جو سیمن ہوتا ہے جو husband کا جو discharge ہوتا ہے وہ سیمن کو اگر آپ lab میں check کروائیں گے تو اس میں 90% پانی ہوتا ہے اور پانی کو آپ کہیں بھی روک نہیں سکتے پانی آپ کی body میں جا کے روکے گا ابھی نہیں تو کل کل نہیں تو پرسو اس کو باہر آنا ہی آنا ہے تو جب سیمن discharge ہوتا ہے تو اس میں جو 90% پانی ہوتا ہے وہ باہر آتا ہے تو اسی کو آپ سوچتے ہیں کہ سب کچھ باہر آ گیا جبکہ جو 10% اس کا حصہ ہوتا ہے اس پہ ہوتے ہیں سپرم اور سپرم موٹائل ہوتے ہیں جیسے میں ابھی آپ کو پیچھے بتایا اور موٹائل ہونے کی وجہ سے وہ آگے کی طرف موو کر جاتے ہیں باقی کا جو 90% حصہ رہ جاتا ہے جو پانی ہے وہ باہر آ جاتا ہے اور اسی کو آپ لوگ یہی سوچ کے بیٹ جاتے ہیں کہ سب کچھ باہر آ گیا آپ کنسیو کیسے ہوگا یہ صرف ایک سائیکولوجیکل ایفیکٹ دیتا ہے آپ کے مائیڈ میں جبکہ ریال میں ایسا کچھ بھی نہیں اور آپ کو اس چیز کو لے کے ٹینشل نینے کی ضرورت نہیں وہ صرف پانی ہوتا ہے اور پانی کو باہر آنہ ہی ہوتا ہے نمبر پانچ بہت سارے کپلز اس طریقے سے ٹرائی کریں ایسا ریلیشن میں رہیں تو آپ کو جلدی کنسیو ہو جائے گا جبکہ اگر میں نارمل ہی کسی انسان کی بات کروں جس کے پاس موبائل فون بھی نہ ہو یا اگر پرانے زمانے کی بھی بات کر لو جب موبائل فون ہی ہوتے تھے تو لوگوں کی میں جتنی زیادہ ٹیکنولوجی بڑھتی جارہی ہے اتنا ہی زیادہ لوگوں کو میسگائیڈ بھی کیا جارہا اور لوگ خود سے میسگائیڈ ہو بھی رہے ہیں اس کارنڈ سے سب کچھ ٹھیک ہوتے ہو بھی جس نیگٹیو اثر پڑ جاتا ہے اور وہ کنسیو نہیں کر پارے تو یہ چیز آپ کو بتا دوں کہ کوئی بھی ایسی پوزیشن نہیں ہے سب سے اچھی چیز آپ یہ دھیان رکھیں کہ جس پوزیشن میں آپ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں اسی پوزیشن میں آپ کو رہنا چاہیے اس سے اچھی کوئی بھی پوزیشن نہیں ہے کیونکہ جب آپ پوری طریقے سے کمفرٹیبل رہیں گے آپ ریلیشن شیپ کو انجوائے کریں گے اور آپ کے کنسیب کرنے کے چانسز بڑھیں گے وہیں اگر آپ لیٹے ہوئے ہیں آپ کو کمفرٹیبل فیل نہیں ہو رہا ہے تو آپ پورا مائنڈ ہے اسی پوزیشن پہ رہے گا یہ چیز مجھے پریشان کر رہی آپ ریلیشن شیپ کو انجوائے نہیں کر پائیں گے اور جب آپ کو ڈسکمفرٹ ہوگا تو آپ رہتے ہیں mentally physically جس پوزیشن میں آپ کمفرٹ ہیں اسی سم ریلیشن میں رہیں ٹائم کوئی میٹر نہیں کرتی پوزیشن کوئی میٹر نہیں کرتی اور جو بھی چیزیں آپ لوگوں کے دماغ میں چل رہی تھی مجھے امید ہے وہ ساری چیزیں اس ویڈیو کے مادیم سے کلیر ہو چکی ہوں گی پھر بھی اگر کوئی ڈاؤٹ آپ کے دماغ میں رہتا ہے کوئی اور پرابلم آ رہی ہے تو آپ کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں اس کے لابہ انشٹا گرام پہ مجھے فالو کر لیں وہاں پہ آپ سوال پوچھ سکتے یا پھر آپ مجھ سے پرسنلی کنسلٹیشن بھی کر سکتے ہیں تو آج کے ویڈیو میں اتنا ہی امید ہے آپ لوگ ساری چیز سمجھ گیا ہوں گے ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو کو لائک کر دیجئے اس کو شیئر کیجئے فیس بوک اور ویڈس اپ پہ تاکہ اور لوگ بھی اس سے جانکاری لے سکیں میں ملوں گا آپ سے اگلے ویڈیو میں تانیو بات